موسیقی یہ سٹرڈز بنانے کے لیے میں نے یہ روزز لیا ہے ہینڈ میڈ ہے ان کا ٹیٹوریل آپ کو دسکرپشن باکس میں لنک موجود ہوگا یہ میں نے جیسمن برڈز لیا ہے ان کا ٹیٹوریل بھی جو ہے اس کا لنک دسکرپشن باکس میں موجود ہوگا یہ کچھ میں نے اس طرح کے بیڈز لیا ہے آپ اس کی جگہ کچھ بھی یوز کر سکتے ہیں میں نے ان کو وائرک میں اس طرح سے پین اپ کر دیا ہوا ہے ساتھی ساتھ مجھے یہ آئی پنس چاہیے ہیں ان کو میں نے تھوڑا سا اس طرح سے زگزر فارم میں کیا ہوا ہے اور یہ ائر سٹرڈ کے لیے یہ مجھے چاہیے ہوں گے اگر آپ کے پاس یہ ایویلیبل نہیں ہے تو خود سے جو ہے جمپ رنگ سے کس طرح سے آئی پنس ہے اس سے کس طریقے سے آپ نے لیئر سٹرڈز بنانے ہیں یہ تو اتھ پر لنک جو ہے وہ بھی میں ڈسکرپشن باکس میں دے دیتی ہوں سب سے پہلے ہم کیا کریں گے فارمک کلے جو ہے ہم نیچے بیس کے لیے فارمک کلے نہیں ہیوز کر سکتے کیونکہ حالی فارمک کلے اس کی اتنی گریپ نہیں ہوتی تو اس کے اندر یہ جو وائرز بغیرہ ہوں گے یہ اس کے اندر سے نکل آئیں گے یہ بہت سٹرانگ نہیں ہوگا تو اس کے لیے میں کیا کروں گی میں تھوڑی سی فارمک کلے لوں گی اور تھوڑی سی کک کلے لوں گی یعنی کک کلے اور فارمک کلے دونوں کو مکس کر کے پھر اس کو بیس کے لیے یوز کروں گی بسم اللہ کرتے ہیں ایکوال اماؤنٹ میں جو ہے وہ فارمک اور کک کلے لی ہے ان دونوں کو اچھے طریقے سے ہم نے مکس کرنا ہے اور پھر میں اس کو اپنے جو ہے وہ بیس کے لیے یوز کروں گی اگر آپ کو پھر بھی تھوڑا سا لگتا ہے تو آپ بے شک جو ہے وہ یہ کوپ کلے تھوڑی زیادہ لے لیجے اور فارمک کلے تھوڑی سی کام کر دیجے لیکن دونوں ایکوال اماؤنٹ میں ہوں گے تو بھی کوئی مسلا نہیں ہوگا کلے میری مکس ہوگی یہ دیکھیں میری کوپ اور فارمک کلے دونوں مکس ہوگی میں نے دونوں کو اس وجہ سے مکس کیا ہے تاکہ میری بیس تھوڑی سی سٹرانگ بنے اب میں کیا کروں گی اس کو اچھے طریقے سے جو ہے میں تھوڑا سا فلیٹ کروں گی بہت زیادہ جو ہے وہ میں اس کی تھکنس جو ہے وہ بہت زیادہ نہیں رکھوں گی تھوڑی کام رکھوں گی یعنی آلموسٹ اتنی تھکنس اس کی میں رکھوں گی یہ اور سائز جو ہے وہ میں یہ والے جو ہے میں اس سیٹ کے رنگ کے لیے یوز کر رہی ہوں تو اس جیسے میں ایئر سٹٹ کے لیے بھی یہی یوز کروں گی یہ اب اتنا ہی سائز میں نے کٹ کرنا ہے یہ میں نے ان کو کٹ کر دیا ہوا ہے نکال لیا ہوا ہے میں نے ان کو اب ان کے اوپر گلو لگا رہی ہوں میں دونوں کے اوپر اچھے طریقے سے گلو لگا دینی ہے ایک کے اوپر میں لگا چکی ہوں دوسرے کے اوپر اب لگانی ہے یہ دونوں کے اوپر گلو لگا کے اب جو میرے یہ روزز ہیں سب سے پہلے ہم نے اپنے روزز کے اوپر اچھے طریقے سے گلو لگانا ہے اور ان کو سینٹر میں فٹ کرنا ہے دونوں کو میں ایک ساتھ اس وجہ سے بنا رہی ہوں تاکہ دونوں میری جو ایئرنگز ہیں یہ سٹرڈز جو ہیں وہ ایک جیسی ہی بنیں آپ کوشش کیا کریں ایک ساتھ ہی اٹھا ٹائم ہی بنایا کریں تو ان میں ڈیفرنس بہت کام رہتا ہے اس ٹائم آپ ایزی لی اس کو ایڈجسٹ کر لیتے ہوتے ہیں یہ دیکھیں یہ اب میں نے کیا کرنا ہے میں نے اپنے یہ پلارز لینے ہیں ایک ایک اس کو ڈپ کرتے جانا ہے اور اس طریقے سے یہ ادھر لگاتے جانا ہے آپ کو دونوں میں گریپ فلارز کے بیچ میں کم لگ رہی ہے تو آپ بے شک جو ہے فلارز کے سنٹر میں بھی لگاتے جائیں اس طریقے سے میں ساروں کے اردگرد جو ہے یہ لگا دیتی ہوں پھر اینڈ ریزرل دکھاتی ہوں کس طریقے سے ہمارا یہ بنتا ہے سب سے پہلے میں کیا کروں گی میں فلار لگانے سے پہلے یہ والے جو میں نے بنائے تھے یہ میں انسرٹ کروں گی ان کے اندر اس طریقے سے اس طریقے سے میں نے ان کو لگانا ہے اچھے طریقے سے انسرٹ کرنا ہے اس کے بعد فلارز لگانے ہیں ساورز میں نے ارینج کر دی ہیں اب یہ والے جو میں نے بنائے ہوئے ہیں بیڈز ان کو یہ جو خالی سپیسز ہیں ان کو میں فل کرنے کے لیے یہاں پر اس طریقے سے لگا دوں گی آپ فلرز وغیرہ بھی یوز کر سکتے ہیں کچھ بھی آپ اپنی مرضی سے یوز کر سکتے ہیں یہ ان کو میں فلرز وغیرہ کو یوز کروں گی یہ میرے دونوں اب بن چکے ہیں ایر سٹرڈ اب یہ والے جو ہیں میں ان کو ڈرائی ہونے کے بعد ان کے ساتھ لگاؤں گے ابھی ہم ان کو فلی ڈرائی ہونے کے لیے رکھیں گے یہ میرا ڈرائی ہو چکا ہوا ہے اس کے اوپر میں نے گلو سے صرف چھپکا دیا اب اس کو کیا کرنا یہ ڈرائی ہو گیا تو میں کیا کروں گی یہ چیز اس کو اور زیادہ مضبوط بنانے کے لیے میں کیا کروں گی کلے لوں گی دوری سی مکس والی جو ہے ککٹ اور فارمک کلے کی مکس جو تھی میں نے بنائی ہوئی تھی وہ والی لوں گی اور باریک سی جو ہے وہ اس کو اس طریقے سے شیٹ میں کروں گی یہی والا کٹر کو یوز کروں گی جو میں نے نیچے بیس کے لیے یوز کیا تھا اس کو اس طریقے سے کٹ کروں گی اس کے بعد جو ہے یہ اس کے پیچھے جو ہے گلو لگا دوں گی اچھے طریقے سے یہ ہم لوگ اس کو گلو لگا دیں گے یہ ہم صرف اس کو جو ہے وہ سیکیور کرنے کے لیے کر رہے ہیں تاکہ یہ اور زیادہ سیکیور ہو جائے ہماری ڈیوریبلیٹیز کی بڑھ جائے اس طریقے سے اس کو میں کیا کروں گی یہ یہ اب اس کو اچھے طریقے سے یہ ہم اس طریقے سے اس کو ہم کریں گے بیچ میں اگر کہیں پہ ائر بابلز وغیرہ ہیں تو ان کو ہم ریموف کر دیں گے یہ اور اب اس کو پھر ڈرائی ہونے کے لیے رکھ دیں گے جب یہ فولی ڈرائی ہو جائے گا تو پھر ہم اس کو اس سائٹ پہ بیڈز وغیرہ لگا دیں گے یہ میرا ڈرائی ہو گیا ہوا ہے اب میں نے کیا کرنا ہے میں نے بیڈز لینے ہیں اور اس کے بعد کتنے ہم نے آپ کے پاس اگر بڑے بیڈز اویلیبل ہیں تو آپ اس میں ایک ایک بیڈ لگا لیں میرے پاس چھوٹے ہیں میں نے پینک اور اورنج کا جو ہے وہ کمبینیشن رکھا ہوا ہے تو اس وجہ سے میں کیا کروں گی میں فائف جو ہے وہ اورنج بیڈز لے رہی ہوں اور فائف جو ہے وہ پینک لے رہی ہوں کس طریقے سے بنانا ہے آپ نے ہر ایک جو ہے یہ اس طریقے سے اس کے اندر ڈالنا ہے اور اس کو ادھر سے تھوڑا سا بینڈ کرنا ہے یہ یہ میرا ایکسس ہے تو اس کو میں کیا کر دوں گی اس کو میں کٹ کر دوں گی تھوڑا سا اتنا سا میں رہنے دوں گی اور یہ اس طریقے سے اس کو بینڈ کر دینا ہے یہ اب یہ میرے پاس ریڈی ہو گیا ہوگا ہے یہ جو میرے ہک ہے میں کیا کروں گی ہر ایک ہک میں میں ایک اورنج ڈالوں گی اور ایک جو ہے وہ پینک یہ اورنج والا ڈالا یہ لیکے اورنج والا اس کے اندر ڈال کے اور اس کو یہ دیکھیں پکس کر دینا ہے اب ایک پینک والا اسی کے اندر ساتھ میں ہی پینک والا ڈالنا ہے آپ کی اپنی مرضی ہے آپ بیٹ کسی بھی کلر میں لگا سکتے ہیں یہ دیکھیں اسی طریقے سے میں پانچوں کے پانچوں میں ہی ٹال دوں گی سیم ایسا یہ دیکھیں یہ میری ایئرنگ ریڈی ہے ہوپس آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی چینل سبسکرائب کرنا مد بھولے گا اللہ حافظ موسیقی 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 موسیقی